ایک شاتر پتی نے اپنی پتنی کو مارنے کا پورا پلان بنایا تھا اور اس نے اس گھٹنا کو رات میں انجام بھی دے دیا لیکن کہتے ہیں کہ جس کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے یہ کہاں وصد ہو گئی کہ جس کی موت نہیں لکھی ہے اسے اسور بھی بچا لیتا ہے ایسا ہے ایک معاملہ اتر پردیس کے گوڑا جنپد میں کیس ماج کو سامنے آیا جب رات کو ریلوے کی پٹریوں کے پاس سے گربتی مہلہ گھائے لبستہ میں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی تب ہی ریلوے پولیس کی نجر پڑ گئی جس کے بعد ریلوے پولیس کے دورہ اسثانی پولیس اور پی آر وی کو بلا کر کے اس مہلہ کو دیر رات اسفتال میں بھرتی کرا گیا مہلہ اس وقت بےہوسی کی عوضتہ میں تھی اس دوران دو تین دن تک اس کا علاق چلتا رہا اور گونٹا پولیس نے سوچا کہ سائد مہلہ چلتی ٹرین سے گر گئی ہوگی یا پھر کود گئی ہوگی لیکن جب مہلہ کو ہوس آیا تو اس نے چوکانے والا کھلا سکیا دوستو کسی اور نے نہیں بلکہ اس مہلہ کو اس کے پتی نہیں چلتی ٹرین سے نیچے پھیک دیا تھا مہلہ نے بتایا کہ وہ لدھیانہ کی رہنے والی ہے اور وہ ایودھا کے بیک اپ بیک اپ اٹھانے کے نیولی پروہ گاؤں نیواسی یوک جس کا نام گیان چندر سرما ہے اس سے اس کی ملاقات لدھیانہ میں ہوئی اور دونوں میں دوستی ہو گئی دوستی دیرے دیرے پریم پرسنگ میں بدل گیا اس کے بعد دونوں نے لدھیانہ میں شادی کر لی اس کے بعد پتنی نیہا بیکاپور آ گئی اور اپنے پتی کے ساتھ رہنے لگی پریم بیواہ میں پتی کے ہاتھ کوئی دہج نہیں لگا تھا تو بیکاپور میں پتی اور اس کی ماں کے دوارہ نیہا کو دہج کے لیے پرتارت کیا جانے لگا اور اس کے ساتھ مارپیڈ بھی ہونے لگی ادھر پتی گان چند بھی کسی انہیں مہلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے اسے دہج وغیرہ مل سکے اس دوران وہ پتنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کئی یوجنائے بنا چکا تھا اس کی ساری یوجنائے پھیل ہو چکی تھی لیکن اکیس مارچ کو وہ دن آ گیا جب اس نے ٹرین سے پھیکنے کا پلان بنایا اکیس مارچ کو گان چند نے اپنی پتنی سے کہا کہ لکھنو سے ہوتے ہوئے وہ اسے اپنے مائکے گھومانے لے جائے گا اور پھر اس نے ادھاکینٹ ریلوے سٹیشن سے وہاں آ کر اس نے منکاپور سے لکھنو چلنے کی بات کہی اور سری اکسپرس میں بیٹھ کر منکاپور پہنچ گیا کچھ سمیں پتنی کو ریلوے سٹیشن پر ادھر ادھر گھوماتا رہا اس کے بعد اس نے پھیجا بات سے لکھنو کے لیے ٹرین پکننے کی بات کہی اور پھر اسی ٹرین میں واپس بیٹھ گیا کٹرا ریلوے سٹیشن کے پاس وہ جان بوجھ کر پتنی کو لڑائی کے لیے اکسانے لگا اور دونوں کے بیچ لڑائی سروح ہو گئی تب ہی اس نے نیہا کا گلہ دبا کر چلتی ہوئی ٹرین سے نیچے فیک دیا تھا اسے لگا تھا کہ چلتی ٹرین سے گر کر گروتی پتنی نیہا مر جائے گی اور اس کے راستے کا کاٹا ساپ ہو جائے گا لیکن کہتے ہیں کہ جس کی موت نہیں لکھی ہوتی ہے اسے بچانے کے لیے اسور آ جاتا ہے محلہ چلتی ہوئے ٹرین سے تو گری لیکن وہ پٹریوں کے بیچ گر کر کٹی نہیں وہ گھائے لبستہ میں پڑی رہی سائد اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اسور نے ماں اور بچے دونوں کو مرنے نہیں دیا اس دوران ریلوے پولیس وہاں پر پہنچ گئی آپ کو بتا دیں کہ تقریباً آٹھ دن کے اندر اندر گونڈا پولیس نے آروپی پتی کو گرفتار کر لیا اور پتی کے خلاف دہج پتانہ جان سے مارنے کا پریاس آدھی دھاروں میں مقدمہ درج کیا گیا آٹھ دن کے اندر آروپی پتی گرفتار ہوا اور اسے جیل بھیدیا گیا ہے پلان تو بہت ہی بڑھیاں بنایا تھا پتنی کو راستے سے ہٹانے کے لئے لیکن ٹرین سے گرنے سے جروری نہیں کہ ہمیسہ موت ہی ہو جائے سائد اس گروتی مہلہ کوئی اسور نہیں بچا لیا چلتے ہوئے ٹرین سے پتی نے پلان بنا کر کے اسے دھکا دے دیا پرسم دشتیا پہلے تو پولیس یہی سمجھ رہی تھی کہ سائد وہ مہلہ آتمہتیا کرنے کے پریوجن سے ٹرین سے کودی ہوگی وہ بہت ہی چوکانے والا تھا دراصل پریم بیوہ جو ہے گھر والوں کو راست نہیں آیا اور وہ اپنی پتنی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا اس نے کئی پلان بنایا اسے مارنے کے انت میں وہ ٹرین سے اس نے پھیک دیا جنپد گونڈا میں تھانا نواب گنچ انترگت ایک سبتہ پورو ایک ہٹنا پرکاش میں آئی تھی جس میں یہ آروپ لگا تھا کہ ایک پتی نے اپنی پتنی کو ٹرین سے پھیک دیا تھا جس سے وہ چوٹیل ہو گئی تھی اس سوشنا پہ تدکال جو تھانا نواب گنچ کی ٹین ایبا پی آر بھی وہاں موقع پہ پہنچی تھی اور اس مہیلہ جو کی پتنی تھی ان کو ترانت علاج کے لیے گونڈا جرہ چکت سالے میں ایڈمیٹ کر آیا تھا ایبا پولیس کی تدپرتہ سے مہیلہ کو علاج کروا کے اس کو بچا لیا گیا اور اس پہ مقدمہ پنجکریت کر کے لگاتار یہ جو اپرادی تھا اس کے لئے دبیش دی جا رہی تھی آج اس میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے اس گھٹنا میں سملیت مہیلہ کے جو پتی ہے گیانچن اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار کر کے اس کو جیل بھیجا جا رہا ہے پوستاش میں اس نے یہ بتایا کہ ٹرین پہ ہی انبن ہو گئی تھی پتی پتنی پہ اور اس سے باچیت کے کرم میں اس نے دھکا دیا تھا جسے کی پتنی گر گئی تھی اور اس کے بعد یہ فرار ہو گیا تھا سرحابنی کارے کرنے والی ہماری جو ٹیم ہے اس کو پورسکت بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جنپت گھوڑنا میں کوئی بھی مہیلہ سماندی اپراد ہے مہیلاؤں خلاف کوئی بیکتی اپراد کرتا ہے تو اس کو پراتھمتہ پہ لیتے ہوئے اس پہ سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی